آزم خان نے اپنی سرکشاں واپس کر دی ہے عبداللہ آزم نے بھی اپنے گرر واپس کر دی ہے سرکاری گرر سے بولے ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے سرکشاں میں لگے سبھی پولس کرمی آزم خان نے لٹا دی ہے آزم خان کو وائس رینی کے سرکشاں پرابت ہے تو دیکھئے آزم خان عبداللہ آزم نے اپنے سرکشاں واپس لٹا دی ہے عبداللہ آزم نے بھی اپنے گرر واپس کر دی ہے اور سرکاری گناہ سے بولے کہ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے آزم خان کو آپ کو بتا دیں وائز رینی کے سرکشاہ پرابت ہے لیکن اب آزم خان اور عبداللہ آزم دونوں نے ہی اپنی سرکشاہ واپس کر دی ہے برد یوانکاری رامپور سے سامنے آ رہی ہے وائز رینی کے سرکشاہ آزم خان کو پرابت ہے لیکن انہوں نے سرکشاہ واپس کر دی ہے سرکاری گناہ سے بولے ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے سرکشہ میں لگے سبھی پولس کرمیوں کو آزم نے واپس کر دیا تو عزم خان نے اپنی سرکشہ واپس کی ہے سرکاری گینر سے مولے میں تمہاری ضرورت نہیں ہے سرکشہ میں لگے سبھی پولس کرمیوں کو آزم نے لٹا دیا آزم خان کو وائس رینی کے سرکشہ پرابت ہے بڑی ایفیڑ سامنے آ رہی ہے رامپور سے عزم خان اور عبداللہ عزم نے اپنی سرکشہ واپس کر دی ہے سرکچہ میں لگے سبھی پولس کرمی گھنر واپس کر دیا گئے ہیں دونوں نے تاہوں کے دورا آزم خان اور عبداللہ آزم دونوں نے ہی سرکچہ کرمیوں کو واپس کر دیا ہے سرکچہ واپس کر دی ہے بائیس لینڈی کے سرکچہ پرابت ہے آزم خان کو اور دیکھیں سرکاری گھنر سے کہا کہ ہمیں تمہاری ضرورت میں نہیں ہے سرکچہ واپس کر دی ہے آزم خان نے اور عبداللہ آزم نے رامپور سے بڑی اپٹیٹ کے سامنے آ رہی ہے اور اسی قبر پر ہمیں ساتھ سمجھا تھا اومپال سنگھ رامپور سے جھڑ گئے ہیں اومپال کیا جانکاری سامنے آ رہی ہے سرکچہ واپس کر دی ہے آزم خان اور عبداللہ آزم نے بلکل دیکھیں آزم خان اور ان کی جو بیٹے عبداللہ آزم ہیں انہوں نے اپنے سرکچہ کر بھی یہ کہہ کر کے ہٹا دیئے منہ کر دیا کہ آپ جاؤ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے کہ اب آپ کی ہم کو ضرورت نہیں ہے تو تمام ساری چیزوں کو لے کر جو چیزیں رامپور میں ہو رہے ہیں یوپی میں سختہ پرورتن کے بعد سے ہی جو کیسز درج ہوئے اور جو کاروائیاں ہوئیں اور جو پیشلے دنوں چاپے ماری ہوئیں انہیں سب چیزوں کو لے کر کہ اب وہ یوپی پولس سے اپنا کچھ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمیں سرکچہ نہیں دے سکتے تمام ساری چیزوں کو لگا کہ آپ ان کو ہٹا دینا چاہیے تب انہوں نے ایک پتر رامپور کے خولے شدکشک کو لکھا رامپور کے خولے شدکشک جو پتر لکھا ہے اسی پر اپر خولے شدکشک سنسار سنگھ نے کہا ہے کہ ہم کو جو پتر پرابت ہوا ہے اسی کو لے کر کے ساسن کو ہم بھیجیں گے کہ انہوں نے اپنی سرکچہ تو امپال جو لگتار کہا جائے جو کارروائی ہو رہی ہے ان کے خلاف جو اپ آئی آر درد کی جا رہی ہے اسی سے کہیں نہ کہیں ناراض ہو کر یہ فیصلہ لیا گیا ہے دو روحی نیتاؤں کی طرف سے اب بلکل دیکھئے آزم خان جب جب میڈیا سے سامنے میڈیا سے مخاطب ہوتے ہیں تب ان کا ایک ہی کہنا ہے کیا میں ایک یونیورسٹی کا کلپتی کیا چوری کر سکتا ہوں کیا کسی کی پائل لگ سکتا ہوں کیا کتابیں چوری کر سکتا ہوں تو تمام ساری چیزوں کو لے کر آزم خان اور ان کے بیٹے عبداللہ آزم وہ لگاتار اب وہ میڈیا میں جب بھی سامنا ہوا تو یہی باتیں کہیں لیکن اب خدوشکریہ امپال آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے آگے وڑتے ہیں سباسپا کی اتیاسک سابدھان یاترہ کی شروعات ہو گئی ہے